ٹھٹے بال بے چلو پائنچ سر پیہ شٹاکی پنجی سو دے پایا دا سزار پیہ دے کلو انسانی بال کتنے کے کلو بھی دکھاؤ کیسے بال ہوتے ہیں یہ لیڈیز بال جو ہوتے ہیں نکالو ڈر کیوں رہے ہو خالی لیڈیز بال خریدتے ہو یا جنٹس کے بھی روز کے کتنے بال کٹھے کر لیتے ہیں یادہ یادہ دو سو گرام ٹائیسو گرام اگو کی کر دے پھر والا اگو وگا بن دی ہے موزانہ کتنے پیسے کمالیتے ہو یا سی چار پانچ سو پاہی بال خریدن والا آگیا کنگی دے ٹٹے وال بے چلو پانچ سر پیہ شٹاکی پانچ سو دے پایا دس ہزار پیہ دے کلو کنگی دے ٹٹے وال بے چلو پیسے نگست ملنگے دس ہزار پیہ کلو پچیس سو رو پے کے پاؤ اور چٹائی کے کتنے پانچ سو یہ بند کرنا درہ بال خریدتے ہو انسانی بال کتنے کے کلو بھی کتنے کی کلو خریدتے ہو دکھاؤ کیسے بال ہوتے ہیں بال نکالو نکالو نا یہ لیڈیز بال جو ہوتے ہیں نکالو ڈر کیوں رہے ہو نکالو ہوتے ہیں اچھا یہ لیڈیز بال ہوتے ہیں خالی لیڈیز بال خریدتے ہو یا جنٹس کے بھی خریدتے ہو لیڈیز بال تو کتنے روز کے کتنے بال کٹھے کر لیتے ہیں روز کے اتنے ہی ہوتے ہیں اس سے اوپر نہیں ہوتے زیادہ ہوا ہے 100 سو گرام 50 گرام کبھی کسی ڈھر والوں نے ایک کلو بال دی ہیں تمہیں زیادہ زیادہ کتنے مل جاتی ہیں دو سو گرام دو سو گرام دو سو گرامydو سو گرام ایک گھر سے ایک گھر سے نہیں ساری دن پڑتے نہیں خواتین بھی بال جوڑتی ہیں جو ٹوڑتے ہیں نا کون سے؟ خواتین جو ہوتی ہیں گھروں کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں اب وہ جمع کرتی ہیں بال اب جب سے ان کو پتہ چل گیا کہ بال بھی بکتے ہیں تو خواتین گھروں کے اندر بال جمع کرتی ہیں؟ کرتی ہی ہوں گی کرتی ہی ہوں گی تو آپ لوگ لیتے ہونا تو کتنے کے لیتے ہیں؟ ایک گھر سے کتنے کے بال خرید لیتے ہو؟ یقین دس زار بے لینے جنہیں پیہ بندے ہیں پنجابی جگہل کرنا اگر اردو مشکل ہے ایک کار دے وچو کنے والتو خرید لینے ہیں؟ پایا خریدنے ہیں؟ جنہیں پیہ بندے ہیں؟ جنہیں پیہ بندے ہیں؟ ملک؟ تول کے دے دیو؟ دس زار کلو پھر اگر کی کار دیو؟ اگر کار دیو، کار دیو وگا بندیاں، پاکستان چھے؟ اگر دیو، میں نے نہیں یہ تمہریا، اس سے اگر دنے ہیں آپ مالکہ دیو، مالکہ دنے ہیں؟ اگر دنے ہیں چینہی، وگا بندیاں، چینہ چھے وگا بندیاں بندیاں، یعنی کہ ہمارے پاکستانیوں کے جو بال ہے، وہ چائنا جا رہہے ہیں، وہاں پہ جا کے وگے بنتی ہیں جن کے سر پر بال نہیں ہوتے ان کے لیے یہ لوگ وگے تیار کرتے ہیں جو چائنیز ہے پاکستان میں بھی تو اس طرح کے وگے بن رہی ہوتی ہیں وہ بھی ادھر ان کے پالوں سے پناتے ہیں اچھا مزانہ کتنے پیسے گمالیتے ہیں شکر اللہ چار پانسو چار پانسو بس دیاری لگے زار بھی کتنا ٹائم ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے دو چار مہینے ہو گیا دو چار مہینے ہو گیا کام سہی چل رہا ہے شکر اللہ کام صحیح ہے روزگار صحیح ہے شکر اللہ جی روزگار ٹھیک ہے روزانہ گلی محلوں میں پھٹے تھے روزانہ اب جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی جمع کرتی ہیں بال جب سے ان کو پتا چل گیا کہ بال ہمارے بکتے ہیں پہلے تو پتا نہیں تھا نا وہ پھänک دیتے تھے خواتین پھینگ دیتی تھی بال اب جمع کرتی ہے اب ہماری خواتین کو بھی پتا چل گیا کہ بال بکتے ہیں ہیں تو وہ جمع کرتی ہیں گھروں کے اندر کوئی بیج دیتے ہیں کچھ بیجیاں پھینک دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں یہ لوگ بھی دیتے ہیں پلاٹ سے بھی اٹھاتے ہو نہیں کچھرے سے اٹھاتے ہو نا بال ہم نے کچھرا پھٹتے ہیں کچھرے سے نہیں اٹھاتے بال ہم گلیوں میں پھٹتے ہیں چینل جا کے ناظرین یہ کام بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ مزدوری کر رہا ہے گلی محلوں میں گھومتا رہا رہا ہے اور یہ کباڑیوں کو بیج دیتے ہیں کباڑیوں کو بیج دیتے ہو آپ когда کہاں پہ کھاڑا بھی ادھری کار افضل مالک کار افضل مالک خارش کیوں لگ رہی ہے نہایا نہیں یہ نہایا نہیں اس کیا خارش لگ دی گندی جگہ سے بھی اٹھاتے ہو بال ساری دن کمتے رہتے ہیں نا وہ مٹی کٹا ہے ہمٹی لگ جاتی ہے خارش لگ جاتی ہے یہ الاہت ہے جی یہ بالشال کٹھے کر رہے ہیں یہ بھی جراسیم ہی ہے ظاہر سی بات ہے اور یہ لوگ پھر بال بیچتے ہیں یہاں سے لے جا کر دس ہزار روپے کے کلو بال جو ہے نا وہ بک رہے ہوتے ہیں یہ دکھانا بھی بہت ضرورت تھا اس کو شیئر کرے